بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کا ٹاپک جو کہ ہے ہمارا لسٹ کے اوپر اور میں سب سے پہلے تو اپنے سٹوڈنٹس تمام سٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ بچو جو آپ نے پہلے یہ والا جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر ٹو ہے آپ سب سے پہلے لیکچر ون دیکھئے گا then لیکچر ٹو کی طرف آئیے گا کیونکہ ان چیزوں کی آپ کو سمجھ لیکچر ون دیکھے بغیر نہیں آئے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ کوئی چیزیں کی لسٹ بنانی پڑتی ہے ایون آپ لوگ بزار سے کوئی چیز خریدنے جائیں گھر سے نکلتے ہیں کوئی چیزیں لینے جاتے ہیں تو اس کی بھی آپ لسٹ ایک بنا کے لے کے جاتے ہیں یا پھر لسٹ آف سبجیکٹس دیکھ لیں آپ پڑتے ہیں اس طرح کے سبجیکٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں یا پھر لسٹ آف ٹیچرز جو آپ کے سکول کالج یونیورسٹی کے اندر جس طریقے سے ٹیچرز ہوتے ہیں آپ ان کی لسٹ اگر بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے فرینڈز کی لسٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کی لسٹ آپ کو اکثر ویب پیجیز کے اوپر بھی بنانی پڑ سکتی ہے اب یہ جو ہم لوگ جس سے ہمارا جس سے پالا پڑھنے والا ہے جن جن لسٹ ہے وہ بچوں ہمارے پاس آ جائیں گی آڈرڈ لسٹ آ جائے گی ایک آن آڈرڈ لسٹ آ جائے گی اور ایک ہمارے پاس ڈیفینیشن لسٹ آ جائے گی اور چوتھی ہمارے پاس لسٹ جو آئے گی جو کہ ہم اپنے اس لیکچر میں کور کریں گے وہ ہمارے پاس نیسٹڈ لسٹ ہوگی اب آڈرڈ لسٹ یہ ہو ہے کہ اس میں بچو آپ کا آڈر میٹر کرتا ہے مثال کے طور پر میں سٹوڈنٹس کا نام لکھنا چاہتا ہوں with respect to their role numbers ٹھیک ہے role numbers کے حساب سے میں جو ہے وہ ان کا لسٹ بنانا چاہتا ہوں تو میں سب سے پہلے obviously role number one then role number two role number three پھر then role number four اس طریقے سے اس کی لسٹ بناوں گا جبکہ un-ordered list کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کی numbers کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی order لگانے کی ضرورت ہی ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں list of students ٹھیک ہے اب list of students آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ پہلے عمر لکھ دیں اکرم لکھ دیں اسمان لکھ دیں بعد میں جو عمرز ہی لکھیں لیکن اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ arrange کریں ان کو role number wise تو پھر آپ کو order list use کرنی پڑے گی لیکن اس کے علاوہ آپ لوگ un-ordered list بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد بچوں آپ کے پاس آتی ہے definition list اب یہ list ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کے بک کے اندر بھی اکثر جو definition ہوتی ہے وہ کیسے لکھے ہو سب سے پہلے اس کا title دیا جاتا ہے مثال کے طور پر computer کی definition ہے تو computer لکھا ہوتا ہے آپ نے list بنانی ہو جس میں آپ نے title اور اس نیچے اسی کی description لکھنی ہو تو for this purpose you can use the definition list اس کام کے لیے آپ لوگ definition list استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد بچوں ہمارے پاس nested list آتی ہے nested list سے مراد کیا ہے کہ a list within a list ٹھیک ہے جی تو ان سب چیزوں کی سمجھ جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے آئے گی جب ہم لوگ اس کو اس کے اندر demonstrate کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ذرا اس کو دیکھ لیں اس میں ہوتی کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے جی اس میں ہمارے پاس students اگر آپ لوگوں نے let's suppose order list بنانی ہے تو ہم اس میں ابھی example بھی یہی کرتے ہیں چلیں students کی ہی example کر لیتے ہیں تو بچھو جو tags اس میں استعمال ہونے والے ہیں وہ ذرا سن لیں دو قسم کے tags ہیں ایک تو ol ہے ol stand for order list یعنی ہم ایک order list بنانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہر list item کے لیے مثال کے طور پر آپ نے پہلی list item دینی ہے عمر تو عمر کے لیے ایک list item دیں گے یعنی li tag ٹھیک ہے پھر اگر آپ نے ایک اور اس میں item add کرنی ہے اس list کے اندر تو آپ کو ایک اور li tag use کرنا پڑے گا اور یہ li tag جو ہیں یہ ol tag کے اندر استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ذرا سمجھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں دوبارہ سے جیسے ہم نے پچھلے lecture میں cover کی چیزیں ویسے ہی میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ file کھولنے لگوں ٹھیک ہے جی اس کو دیکھتے ہیں then ہم لوگ جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے اس کو file کو کھولتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس جو تھی کل file تھی ہم لوگوں نے جو کہ web designing والی file یہاں پہ آپ کے سامنے اس وقت ہے یہ دیکھیں web design والی file میں right click کر کے اس کو note pad میں میں کو کھولوں گا تاکہ اس کو میں ایڈٹ کر سکوں اگر میں اس پر ڈبل کلک کر کے کھول دوں گا تو پھر یہ اس میں نہیں کھولے گی ٹھیک ہے جی میں پھر یہ اس کو ایڈٹ نہیں میں کر سکوں گا پھر simply اس کا result آتا ہے آپ کو پتہ ہے ڈبل کلک کرنے سے یہ دیکھیں last time ہم لوگوں نے جو پچھلے lecture میں cover کیا تھا میں اس کو gain جو ہے اس کو بچھے zoom کر دیتا ہوں داکہ آسانی سے آپ اس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے جی میں نے اس کو zoom بھی کر دیا اچھا اب یہ دیکھیں جی اس کے اندر اب میں ذرا یہ کچھ جو چیزیں ہیں یہ جن کو remove کرتا ہوں مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ body ہے اس کے body کو میں رہنے دیتا ہوں بچھو ٹھیک ہے یہ چیزیں اس کے بعد میں اس کو بھی remove کر دیتا ہوں body کے اندر جتنا کچھ بھی تھا بچھا میں میں سب کچھ remove کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے سب کچھ remove کر دیا اب simply صرف ایک میرے پاس html tag ہے html tag کے اندر جو دو sections ہیں ہمارے پاس ایک head section ہے اور ایک body section ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کے اندر جو ہے اپنا کام اب کریں گے ٹھیک ہے جی تو میں body section کے اندر اب اپنا کام کرنے لگوں اب آج جو ہم لوگ کرنے والے ہیں وہ ایک order list بنانے لگے ہیں نہیں جی ہم لوگ ادھر order list بنانے کے لیے میں نے ہے آپ کو بتایا ایک ol tag use کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کو close بھی کر رہا ہوں ol tag اب اس کے اندر میں کیا کر دیتا ہوں ایک space یہ ordered list ہے ol stand for order list ٹھیک ہے جی اب اس میں میں کیا کروں گا بچو میں یہاں پہ list item بناوں گا ٹھیک ہے items بھی میں نے add کرنی ہے order list تو ہم نے specify کر دیا کہ ایک list بن جائے گی یہاں پہ order list اب اس کے اندر جو items add کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے جیسے li آپ نے لکھنا ہے اور اس کو close بھی کرنا ہے li tag کو یہ list items ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر مثال کے طور پر آپ اپنے friends کی list بنا رہے ہیں یا پھر آپ اپنے class کے rule number wise student کی list بنا رہے ہیں تو جی rule number one جو ہے وہ علی کا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ایک اور list item add کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میں close کرتا ہوں یہاں پہ list item کو اور اس میں میں کہا دیتا ہوں rule number two جو ہے وہ عمر کا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بچوں میں نے عمر کا ادھر rule number two لکھ دیا اس کو میں save کر دیتا ہوں اب ذرا دیکھتے ہیں اس کا result کیا ہے ٹھیک ہے result دیکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ web design والی file کو double click کرنا ہوگا یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ list آگئی ہے علی اور عمر یہ دیکھیں پہلی جو list item ہے یعنی علی اور دوسری مارے پاس list item کیا تھی عمر یہ دیکھیں اس کو مزید چینج کرتے ہیں اس کے اندر مزید ایک اور list item add کرتے ہیں item کو add کرنے کے لیے آپ کو بتا ہے یہ tag use کرتے ہیں item اب میں کہہ دیتا ہوں اکمل ٹھیک ہے اکمل میں add کر لیتا ہوں اس کو میں save کرتا ہوں اس کو میں refresh کروں گا دیکھیں گا نمبر 3 پہ اکمل آجے گا یہ دیکھیں تو یہ جو 3 ہے یہ آپ نے دیکھا میں نے mention نہیں کیا یہ خود بخود mention ہو رہا ہے اور یہ ہی تو جو خوبصورتی ہے وہ کس کی ہے یہ order list کے یہ ol ٹھیک ہے یہ یہاں سے open ہو رہا ہے یہاں پہ یہ close ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا بچو تو اس طریقے سے بچو آپ کی order list بنتی ہے اس کے بعد بچو آپ کی آتی ہے unordered list unordered list جو ہے جو کہ ہم لوگ آگے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ جو content ہے topic ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس میں ہم لوگ دیکھیں تو ul tag باقی ساری چیزیں وہی ہیں ٹھیک ہے یہ order یہاں پہ important نہیں ہوتا ہم یہاں پہ shuffle کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں order کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک order میں لے کے چلیں چیزوں کو تو ہم یہاں پہ order کے حساب سے نہیں چلیں گے اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو unorder list بنانی ہے اس کے لئے بچو آپ بنائیں گے ul ٹھیک ہے اور اسی tag کو آپ close کریں گے اب اس سے اسے پتا جال گیا کہ یہ کون سی list ہے ایک unorder list ہے ٹھیک ہو گیا جی اب اس کے اندر بھی آپ نے کرنا وہی ہے list item add کرنی ہے li ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہوں گی یہ unorder ہوں گی یہ دیکھئے گا li اب اس میں میں کہا دیتا ہوں میں نے مثال کے طور پہ جو list of teachers ہمارے پاس دی تو ہم ان کو جو ہے یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں سر سر عالم ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد بچوں میں ایک اور کہہ دیتا ہوں ادھر میں کہہ دیتا ہوں یہاں پہ اس کو بھی میں close کرتا ہوں list item کو اور یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں جی سر عثمان ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے item بنا دی جبکہ ان کے میں نے کوئی ان کو order نہیں کیا دیکھے گا order آئے گا بھی نہیں ان کا simply list آئے گی یہ دیکھے گا یہ دیکھیں سر عالم اور سر عثمان صرف ساتھ ایک bullet point آگیا ہے ٹھیک ہے یہ unordered list ہے بچوں تو مجھے امید ہے آپ کو order list اور unordered list آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی tag صرف یہ دیکھیں ol کا استعمال ہو رہا ہے order list کے لیے اور unordered list دیکھیں نام سے پتا چالا ہے ul tag use ہوگا u unordered list میں سے اس میں سے ہی ul لیا گیا ہے ٹھیک ہے ہو گیا بچوں تو اس کے اندر جو ہیں باقی ساری چیزیں سیم ہیں li جو ہے وہ آپ کے پاس tag use ہوگا li جو ہے وہ list item add کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ایک تیسری list جو ہم جس کا ذکر کر رہے تھے وہ کون سی list آتی ہے ہمارے پاس تیسری وہ آتی ہے جی definition list تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ لوگوں نے کرنی ہے کیسے definition list بنانی ہے اس کے لیے بچوں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ definition list کا tag لگانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں dl کا tag ہوتا ہے اس کے بارے description کا اور title کا tag ہوتا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو topic نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں ہمارے پاس یہ دیکھیں تو definition list میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ لوگوں نے جیسے definitions لکھنی ہوتی ہیں کسی چیز کی description اور اس کا title ٹھیک ہے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے computer کی definition لکھنی ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تو definition آپ اوپر title دیں گے computer کا اور نیچے آپ کیا دیں گے اس کی description دیں گے تو بچوں جو list ہے نا وہ تو بنے گی dl سے ٹھیک ہے جی definition list تو obviously open کرنا ہے تو close بھی کرنا ہے اب اس definition list کے اندر دو tag استعمال ہوتے ہیں ایک dt اور ایک dd dt stand for definition term ٹھیک ہے جی تو اس term کا نام کیا ہے جس کے آپ definition لکھنا چاہتے ہیں اس نام کو آپ ادھر لکھ دیں اس کے بعد dd سے مراد یہ ہے definition description کہ اس definition کی آپ description کیا دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس tag اندر کرتے ہیں again اس کی ہم practical example دیکھتے ہیں پھر یہ بات آپ کو بچوں سمجھ آئے گی یہاں پہ دیکھیں میں unordered list یہاں پہ یہاں پہ ہتم ہو رہا ہے اس کے نیچے اب میں جا رہا ہوں اور یہاں پہ اب میں کیا بنانے لگا ہوں میں ایک definition list بنانے لگا ہوں یہ دیکھیں dl اور اسی tag کو میں کیا کر دوں گا close کر دوں گا dl tag کو اب again اس میں میں space دیتا ہوں اب اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے بچوں اس میں دو چیزیں add ہوتی ہیں ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ڈی ٹی ڈی ٹی سے کیا امراض ہے کہ definition title کس definition کا آپ title دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں دیتا ہوں ڈی ٹی اور obviously اس کو میں close بھی کروں گا ڈی ٹی کو یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں جی میں نے computer کی definition لکھنی ہے computer کی definition لکھنی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کو as a term consider کرے گا اس کے بعد دوسرا ٹیگ میں نے آپ کو کیا بتایا جو definition لسٹ میں آپ لگاتے ہیں وہ ہے ڈی 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 کیا ہے definition description اب یہاں پہ بچو آپ لوگ definition کی description لکھیں گے مثلا میں لکھتا ہوں computer is an electronic machine ٹھیک ہے دی so on ٹھیک ہے دی آگے میں ڈاڈر لگا دا یا پوری definition مثال دور پہ لکھ رہے ہیں تو بچو یہ title تھا ٹھیک ہے جس کو آپ نے ڈی ٹی ٹی کے اندر رکھا اور یہ اس کی definition تھی description جس کو آپ نے ڈی ٹی ٹی میں رکھا یہ آپ کو ادھر سے پتا چل لیا ہے اس کے tag آپ کو ایسے یاد ہوتا رہیں گے ٹھیک ہے ایسے definition list کے اندر یہ بچو یہ چیز آئی تھی description ایڈ کر دیا ٹھیک ہو گیا بچو تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ definition list بناتے ہیں یہ ہمارے پاس کون سی list ہے یہ ordered list ہے یہ unordered list ہے اس کے لیے ol کا tag use ہوتا ہے اس کے لیے ol کے اندر li کا tag use ہوتا list item کا اس کے لیے ul list کا tag use ہوتا جس کے اندر آپ again li کا tag use کرتے ہیں یہ definition جو ہے اس کے لیے tag use ہوتا ہے دل کا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس دو tag ہوتے ہیں ایک title کے لیے tag ہوتا ہے dt اور ایک اس کی description کے لیے dd کا tag جو ہے وہ بچو use tag last پہ اس list کو ختم کرتے ہیں list کے last topic میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس آتی ہے nested list nested list سے مراد یہ ہے list within list یعنی ایک list کے اندر دوسری list کا ہونا that is called the nested list یعنی آپ کسی list کے اندر دوسری list رکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ same list رکھ سکتے ہیں یا آپ لوگ ایک سے زیادہ list رکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ ordered list رکھنا چاہتے ہیں مثال یہاں پہ دیکھیں یہ چیز دیکھیں بچو آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ آرہ اندر ایک unordered list آجائے یعنی علی اور عمر کے درمیان ایک unordered list آجائے کوئی بات نہیں ہم بناتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ list item یہ یہ علی ہے اس کے اندر میں ایک unordered list بنایا چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی میں ul کر دیتا ہوں یہاں پہ اور اس سے کیا بن دے گی unordered list ul ٹھیک ہو گیا جی بچو اب again اس کے اندر مجھے کیا کرنے پڑیں گے list item یہ دیکھیں li اور اس کو میں x li ٹھیک ہے جی میں ادھر لکھ دیتا ہوں student ٹھیک ہے جی اس کے بعد student ٹھیک ہے جی میں کچھ اس طرح سے لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں again ڈی لکھ دیتا ہوں li ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں اس کا جو ہے ڈی 002 ٹھیک ہو گیا بچو اب یہ unordered list بن گئی ہے ul اور یہ کس کے درمیان بنی ہے ali اور عمر کے درمیان جب کہ ali اور عمر جو تھے وہ order list کے اندر تھے اب اس ordered list کے اندر بچو ہم نے order list یہاں سے جروی یہاں پہ ہتم ہوئی اس کے اندر ہم نے ایک unorder list بنا دیا اس کو ہم nested list کہتے ہیں ایک list کے اندر دوسری list ہونا اس کو میں save کرتا ہوں آپ دیکھیں گے یہاں پہ ali اور عمر کے درمیان یہ دیکھیں ali اور عمر student اور 002 یہ دو ہمارے پاس آگئے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے ادھر add کی تھے اور یہ ہم نے add کس میں کی تھے order list کے اندر تو بچو اس طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں nested list یعنی ایک list کے اندر دوسری list کا ہونا تو آپ even definition list کے اندر بھی جیسے مرضی آپ جس مرضی list کو جس مرضی list کے اندر شامل کر لیں ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گئی اب بچو بڑا ہی مزے کا topic ہے image کو add کرنا بڑا ہی مزے کا topic ہے اس کو بڑے دیان سے سمجھنا ہے سنگلر tag ہے سنگلر اور pair tag میں لیکچر میں بڑے اس کو اچھے طریقے سے explain کیا تھا آپ اس کو لازمی دیکھئے گا لیکچر 2 آپ لیکچر 1 کو دیکھنے کے بعد دیکھئے گا نہیں تو آپ لیکچر 2 کی سمجھ نہیں آگی اب یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس image tag میں نے آپ کو بتایا یہ singular tag ہے اور اس کے اندر آپ ایک attribute use کریں جس میں آپ بتائیں کہ کہ آپ نے image لینی ہے image آپ internet سے بھی لیکھ سکتے ہیں یا image آپ لوگ اپنے laptop میں سے بھی یا computer میں سے upload load کر سکتے ہیں دونوں طریقے ہو سکتے ہیں اب دونوں طریقے سے آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ code کی file ہے اب اس کے اندر میں ہے image src مطلب کے source image کا source کیا ہے اس کو ہم نے value دینی ہے address image کے address کی اب یہاں پہ آپ image جو ہے وہ internet سے بھی لے سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں یہاں پہ computer کی جو ہے وہ computer یہ یہ لکھتا ہوں اور ادھر سے computer کی image لے لیتا ہوں مثال کے طور پہ یہ image ہے اس image کا میں یہاں سے دیکھئے address لینا source کا مطلب کر دیا ctrl v یہ وہ ہی اس کا address ہے copy کر کے میں یہاں پہ آکے paste کی ہے اس کا address وہاں سے لی ہے اب اس کو save کر دیتا ہوں ctrl s ab یہ دیکھئے کہ same image یہاں پہ load ہوگی computer کے نیچے میں اس کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں image کافی بڑی ہے اس لیے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ آپ سوچ رہوں گے یہ سار اتنی بڑی image کیسے یہاں پہ ہم لوگ اس کو چھوٹا image کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو بچو اس کے لیے یہاں پہ آ کے length اور width کا ایک attribute ہوتا ہے اس کو آپ use کر لیں یعنی image اور اس address کے بعد میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں length اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو کہہ لیتا ہوں 100 اور again width بھی اس کو کہہ 100 کر دو ٹھیک ہے تو آپ یہ use کر سکتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ image بلکل چھوٹا ہو جائے گا 100 pixel کے حساب سے ہو جائے گا یہ دیکھئے گا پہلے وہ بڑا image آ گیا تھا original size کے مطابق اب دیکھیں اس کو میں 100 by 100 کیا تو یہ چھوٹا image ہو اگر fm نام تھا اور file کس 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 dot jpg اب jpg اور png کس 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 پتا ہو نا چاہی extension ہے یہ file کی اگر نہیں پتا کوئی بات نہیں آپ ignore کر سکتے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجے گی یہ دیکھیں یہ جو image ہے یہ ہمارے پاس load ہو جائے گی یہ میں نے فیصل mask کی image رکھی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں اب یہ دیکھئے گا لیپ ٹاپ کی جگہ پہ فیصل mask image آگئی ہے اور یہ میں نے source میں اس کو بتایا تھا یہ پہ بتا تھا تو یہ اں سے پتا چلا you can upload both images یعنی کہ آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ computer سے upload کر لیں چاہیں تو آپ لوگ internet سے اس url لیں اور اس کو کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ image جو ہے وہ آپ لوگ upload کرتے ہیں اپنے web page کے اوپر اب ہم اگلے topic کی ضرور بڑھتے ہیں یہ تو ہمارا topic ہو گیا اچھا ایک 5 دے دیتا ctrl s اب یہ save کی اچھا اب یہ دیکھے گا کہ فیصل mask image کے اردگر جو ہے وہ ایک border بن جائے یہ دیکھیں اور اس فیصل mask border بنا اس کی جو اس وقت depth ہے یعنی فریم کی border کی width 5 point ٹھیک ہے آپ اس کو کام بھی کر سکتے 2 کر دیں ctrl s save کیا اب دیکھیں کم ہو جائے گی یہ دیکھیں کم ہو گیا border اس کا ٹھیک ہے بچو تو اس طریقے سے آپ لوگ اس کو border بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم آگے چلتے ہیں بچو تو ہمارے پاس اگلا جو ہے background اور foreground کو change کرنا مثلا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ background کا color change کریں تو بچو اس کے لیے آپ body tag attribute ہے bg color بg color attribute آپ use کریں گے اور ایسے ہی اگر آپ نے text کی color change کرنا ہے تو تب آپ لوگ اس کو text attribute use کریں گے اور اس کی جو background white ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ background جو ہے وہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ green نظر آئے کوئی بات نہیں green ہو جائے کیسے آپ لوگ جائیں گے body body tag body tag کے اندر attribute add کریں گے آپ bg color attribute add کریں گے bg color اس کو ایک ور رکھ دیں گے اس کے اندر آپ لکھ دیں green لکھ دیں save کی ہے میں دیکھیں اس color green ہو گیا اب چاہتے ہیں آپ black color کا text اچھانی لگ رہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو کہتے ہیں جی میں نے اس کو red کر نا تو کوئی بات نہیں آپ جائیں again اس body کے tag کے پورے body پر apply ہو رہا تو اس طریقے سے آپ background color یعنی bg color attribute use and body tag use text attribute use color change کر دیتا ہے اگلا topic ہے background image لگ ہے تو اس کے لیے بلکل ایک چھوٹیا سا جو ہے وہ آپ کے پاس attribute ہے background کے نام سے باقی سارا کچھ ہوئی ہے لیکن صرف آپ کیا کرتے ہیں کیا background میں image لگ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں لگ سکتا ہے صرف background attribute آپ use کرتے ہیں اس کو لگانے لگانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ پیچر آ گئی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل یہ دیکھیں جس کو میں zoom out کیا تا کہ آپ کو یہ صحیح طرح نظر آئے یہ دیکھیں آپ کو یہ پیچر اس وقت نظر آ رہی ہوگی یہاں سے ہی لی ہے ٹھیک ہے جی even آپ لوگ دوسری image بھی لگا سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس fm.jpg تھی یہ بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ یہ لیں فیصل ماسک کو لگا لیں اس کو میں ریفرش کرتا ہوں تو دیکھیں پیچھے فیصل ماسک آگئی پیچھے ٹھیک ہے تو ایسے آپ بچوں اس میں لے کے آتے ہیں تو دو قسم کی چیزیں آت جاتی ہیں اس کے اندر آپ کے پاس ایک 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 آجاتا ہے بچوں اس بات کو بڑے گھور سے سمجھنا ہے کہ ایک 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 لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے جب بچوں آپ کے پاس ہائپر لنک کا ریفرنس یعنی ہائپر لنک کے اندر ایڈریس جو ہے آپ کسی دوسرے ویب پیج کا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہائپر لنک ہے لیکن اگر آپ ایٹ کے اندر ریفرنس جو ہے وہ اسی ویب پیج کا دی ریفرنس ایک ہائپر لنک بنے گا یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی ویب سیٹ کھول نہیں ہے کوئی کسی قسم کی میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے آپ کہتے ہیں click to open google ڈی google کھولنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں یہ آپ لوگوں نے ایک بات لکھ دی ہے اب بتا گیا ہوگا جیسے ہی یہ ویب پیج نظر آئے گا وہ ہاتھ کا نشان آجے گا یہ پہ کلک ہو سکتا لیکن جائے گا کیسے اس کو پتا کیسے چلے گا میں نے کون سی ویب سی کھول نی ہے وہ بچو ہم لوگ بتاتے ہیں اس کے اندر اٹریبیوٹ کے اندر یہاں پہ اور وہ بتاتے ہیں href href کا مطلب ہے hyper link reference یہ بات آپ نہیں یاد رکھ ہے href stand for hyper link reference dot com اچھا بچو اگر میں اس کو ایسے کروں گا تو یہ اس پیج کے اندر ڈون تا پھر گا کہ یہ کیا ہے لیکن جب اس کے کسی ویب سیٹ پہ جانا ہے اب یہ دیکھے گا جیسے میں اس کو یہ پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں باقی کسی ٹیکس پہ جاتا ہاتھ کا نشان نہیں آتا یہ دیکھیں جیسے میں ادھر آتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے ہاتھ کا نشان آرہ اور وہ بتا رہا ہے کس www.google.com کھل گئی ایسے اگر میں نے کوئی اور ویب سیٹ وہاں پہ بتائی ہوتی تو وہ کھل جاتی ٹھیک ہے جی میں واپس جاتا ہوں بیگ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہائپر لنک ہے آپ نے کلک کیا آپ نئے پیج پہ چلے گئے نیو پیج کے اوپر لیکن اگر ہیش ہیش کا نشان لگا دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی پیج میں رہنا تم نے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر میں کہہ دیتا ہوں جی ٹاپ ٹاپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاپ پہ چلا جائے ٹھیک ہے جی میں اس کو سیو کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں گا میں یہاں پہ کلک کروں گا اب بچو ریفریش کرتا ہوں میں اس کو اب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ اسی پیج پہ رہے گا لیکن سکرول کر دے گا اب یہ دیکھیں یہ پیج اتنا بڑھا ہے یہ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں ٹاپ پہ جانا ہے اس پہ میں کلک کروں گا یہ دیکھیں ٹاپ پہ آگیا یہ نئی ہائیپر لنگ کا ٹیگ اے ٹیگ ہوگا وہ اینکر کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے گا اور لیکن اگر آپ نئی پیج پہ جا رہے ہیں تو وہ ٹیگ جو ہے وہ ایزا ہائیپر لنگ کنسیڈر ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو ان دونوں میں سمجھ آگیا ہوگا کہ ہائیپر لنگ کیا ہوتا ہے اور جو آپ کا اینکر ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے گرافیکل ہائیپر لنگ آپ چاہیں تو کسی تصویر کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں تصویر کے اوپر لگا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصویر ہے ابھی تو اس کے اوپر دیکھیں میں بچو کرنا گیا صرف اس کو اے ٹیگ کے اندر رکھ دیں ٹھیک ہے یہ امیج کا ٹیگ ہے جو کہ ادھر ختم ہو رہا ہے ادھر ادھر یہاں پہ ہتم ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے امیج کا ٹیگ یہاں سے شروع ہوا تھا ہم نے کیا صرف اس ٹیگ پورے کے پورے کو نا ہم نے رکھ دیا اے ٹیگ کے اندر کام ختم ہو گیا صرف کیا بتا دیا اس کو ساتھ ہم نے لنک بتانا ہے کہ کس لنک پہ جائے جائے اسے ایک لکھ کو میں ادھر کہتا ہوں کہ ریفرنس لنک یہ ہے ریفرنس لنک ہم اس کے اندر بتا ریتے ہیں ہیں اس کو جی آپ نے چلے جانا ہے اس ٹی ٹی پی ایس ٹھیک ہے جی اور آپ نے ہم کہہ رہیتے ہیں جی چلو یہاں پہ www.google.com کر لیتے ہیں کہ گوگل کھول دینا جی آپ نے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بچھو بات کو دوبارہ سمجھیں کہ ہم نے یہ جو پہلے کیا کیا تھا ہم لوگوں نے وہی ٹی یوز کی ہے ای والا ٹی یہ دیکھیں ای ٹی ادھر سے ختم ہوا اور اس کے اندر ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا اب ہم نے اس ٹیکسٹ کی بجائے اس کے اندر امیج رکھ دیا سمپل اتنی بات کی ہے ہم لوگ نے یہ دیکھیں اے ٹی کے اندر یہ اے ٹی ہے یہاں پہ ختم ہو گیا یہاں پہ ختم ہوا اس کے اندر ہم لوگ نے ایک ایمج ٹی رکھ دیکھیں صرف کیا ہوگا کہ اب ایمج کو ہائیپر لنک کر دے گا دیکھیں گا میں سییو کرتا ہوں اس کو ریفرش کرتا ہوں اس کے گوگل ڈاٹ کھل جائے یہ دیکھیں صحیح ہو گیا بچو ٹھیک ہے تو آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں اگین اس کو آپ اینکر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ تو بات ہوگی ہماری جی ہائیپر لنک اور اینکر کی اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے بچو وہ آ جاتا ہے ہمارا ڈیزائننگ ویب سیٹ کے اندر کریئٹنگ ٹیبل بس یہ آخری ہمارا ٹاپک ہے اس کو بڑے گوھر سے سمجھ ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو رہنا جائے تو جی اکثر آپ لوگ کو ٹیبل بنانے پڑتے ہیں آپ لوگ کو بھی پتا ہے آپ نے ٹیبل کی فارم میں چیز بنانی پڑتی ہیں آپ کو ٹیبل بنانا بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے جیسٹر کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ نے ٹیگ کو فالو کرنا ہے ایک آپ کا رو کیونکہ آپ کو بتا ہے ہر ٹیبل کے اندر روز ہوتی ہیں تو آپ کے پاس آپ جو ہے ٹیبل کی رو ایڈ کریں گے اور فر دیٹ پرپس یو کن یوز ٹی آر ٹیگ ٹیگ ٹی آر ٹیگ ہم لوگ یوز کریں گے اور اگر آپ لوگ اس کے بعد جب ٹی آر آپ ایڈ کر لیتے ہیں رو ایڈ کر لیتے ہیں رو کے اندر پھر کیا آتا ہے ٹیگ ہے سب سے پہلے ٹیبل بنانا ہے ٹیبل بنانے کے لئے ٹیبل ٹیگ یوز ہوگا اس کے اندر آپ ہیڈر ہے ٹی ایچ ہے اس کو آپ ٹی ایچ کا ٹیگ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ہیڈر سے مراد کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے اوپر لکھا ہوتا ہے نیم رو نمبر ایج اس طرح کی چیزیں اگر آپ یہ بنانا چاہتے ہیں ایک ٹیبل ٹیبل جو ہے مثال کے طور پہ بنانا ہے اب اس کے لئے کیا سب سے پہلے اس پورے ٹیبل کو بنانے کے لئے جو ٹیگ ہوگا ٹیبل کا اس کے بعد ایک رو دو رو تین رو چار رو پانچ رو پانچ روز بنانے کے لئے بچو ہمیں جو ایڈ کرنا پڑے گی کتنے ٹی آر ایڈ کرنا پڑے ہمیں پانچ ٹی آر ٹی آر ایڈ کرنے پڑے ٹھیک ہوگیا جی تاکہ پانچ روز ایڈ ہو جائیں اس کے بعد بچو ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا ٹیبل کا ڈیٹا ٹھیک ہے جی جب ہم ان چاروں کو انٹر کریں گے تو اس میں آکے ہم لوگ ذرا کام کرتے ہیں میں بچو اب یہ کیونکہ کافی زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں تو میں ان کو سب کو ریموو کرتا ہوں تاکہ کمپلیکسٹی نہ آئے میں اس کو باڈی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ریموو کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس کو ریموو کر دیا اس کو میں ریفریش کروں گا فائل کو یہ سب ختم ہو گیا ہو گیا اور اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں یہ جو باڈی ٹیگ کے اندر ہم لوگ نے اس کی چینجنگ کی تھی اب یہ دیکھیں سیمپل ایک باڈی کا ٹیگ اور یہاں باڈی کلوز ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے ٹیبل بنایا اور ٹیبل کو میں نے یہاں پہ ٹیبل کے ٹیگ کو کلوز کر دیا اس کے بعد میں نے آپ کیا بتایا کہ ٹیبل کے اندر کیا ہوتی ہے ٹیبل کی رو اوکی فار دس وی وی یوز ٹی آر اوکی ہو گیا جی یہ ٹیبل گا کیونکہ پہلی ٹیبل وہ ہے پہلی وہ ہے جو ٹیبل کی رو ہے تو اس کو میں نے اس کے اندر میں نے ٹی مجھے ایک اور کیونکہ یہ چیز چاہیے ہے ٹی ایج چاہیے ہے تو ایک اور یعنی آپ نے ہیڈر ایڈ کرنا ہے دوسرا ہیڈر کیا تھا جی میں یہاں پہ اس کو بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نیم کے بعد ہمارے پاس ایڈریس اوکی ایڈریس ہم لوگوں نے ادھر لکھ دیا رول نمبر ٹھیک ہے یہ دیکھیں نہیں میں اس کو میں save بھی کر دیتا ہوں یہ کیا کرے گا ایک ٹیبل بنے گا اس کے اندر ایک رو بن گئی اس رو کے اندر ہیڈر اس کو ڈیکلیئر کر دیئے گیا پہلے میں اس میں آپ کے پاس کولم بن میں یہاں پہ آتا ہوں بچو یہاں پہ آ کے میں سوری اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ آگیا name address اور roll number اب آپ سوچ رہوں گے بچو آپ کے ذین میں آیا گا بارڈر کیوں نہیں آیا table والا تو کوئی بات نہیں آپ border لے آئیں یہ table ہے نا ادھر لکھ دیں آکے border 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 is equal to تو میں چلیں تو کر دیتا ہوں ویسے one بھی کر سکتے ہیں میں اس کو save کر تو یہ دیکھیں بن گیا نا اس کے اردگر border تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہاں پہ دینا آپ نے table کے اس کے tag کے اندر دینا ہے اب ہم نے ایک اور row add کرنی ہے اور وہ رو کیا تھی یہ پہلا بچے کا record ہے اور وہ کیا ہے سیال کوٹ اور zero one اس کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے سب سے row add ہو گئی ہے تو آپ نے data add کرنا ہے تو اس کے لیے table data td td کو use کریں گے ٹھیک ہے جی تو td کو آپ close بھی کرنا ہے کیونکہ یہ دوسری row تھی ہے اور header نہیں ہے اس لیے td use کرنا ہے اب td یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس ہے ali shall coat اور one میں یہاں پہ لکھوں گا ali یہ کیونکہ پہلا data ہے اس کے بعد ہمارا جو دوسرے column میں data آئے گا اس کے لیے بھی td use کرنا پڑے گا اگلا td کیا ہے ہمارے پاس td one اس کو من save کرتا ہوں اب یہ دیکھیں میں اس کو refresh کرتا ہوں وہاں پہ جا کے دیکھیں گا ایک row اور آجے گی جس کے اندر data td آجے گا ali اگلا data آئے shall coat اگلا data آجے zero one یہ دیکھئے گا اس کو میں refresh یہاں پہ کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میرے refresh کیا یہ دیکھیں aliyah آگیا shal coat آگیا اور zero one آگیا یہ دیکھیں وہی چیز بان رہی ہے جو ہم لوگ چاہ رہے تھے بنانا یہ اس فائل کے اندر جو ہم بنانا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے اب اگلا data کیا ہے ہمارے پاس احمد لہور zero جے گی ایک اور row کے اندر پھر آپ نے data بھی بتانا بچو تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے td ٹھیک ہے جی اور td کو آپ نے close بھی کرنا ہے اور ہمارے پاس اس کا نام تھا احمد لہور احمد جو ہے وہ لہور سن کا تعلق ہے احمد ایک اور td add کیا جس میں ہم اس کا address لکھیں گے td اور یہ td close ہوا اور اس میں کیا کہا دیا ہم لوگ نے lahور ٹھیک ہو گیا بچو پھر ہمارے پاس ایک اور td add کرنا پڑے گا اور اس کو بھی ہم نے close کیا یہ تd اور یہ ہم لوگ نے کو کہا دیا یہ zero two roll number ہے اب میں اس کو save کی ہے دن اب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو دیکھے گا ایک اور جو attributes ہیں اور اس کے اندر جو value آپ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کتنے columns کو آپ نے merge کرنا ہے میں یہ کرتا ہوں یہ table header ہے table header یہ ویڈر پہ یا data پہ لگتا ہے یہ بات آپ نہیں یاد رکھنے th table header میں لگتا ہے یا table data پہ لگتا ہے مثال دور پہ یہاں میں چاہتا ہوں th name address میں یہ th ختم کر دیتا ہوں roll number والا اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ختم کر دی ہے ختم ہو گیا اب میں چاہتا ہوں یہ جو یہ والا th ہے address اس کو میں دو کر دوں یعنی یہ دو column کی جگہ لے ابھی میں اس کو save کر ہوں یہ یہ address ہے لیکن یہ تو غائب ہو گیا میں نے تی ڈی کہہ رہا ہوں میں تی ایک میں نے غائب دیا وہ roll number والا میں یہ پتا کیا چاہتا ہوں یہ address جو ہے یہ اوپر پوری جگہ لے دو columns کی جگہ لے کوئی بات نہیں یہ اس کو call span لکھیں call span ٹھیک ہے اور value بتا دیں کہ کتنے اس کو آپ نے جگہ دینی ہے میں نے کہا دو columns کی جگہ دینی ہے میں اس کو save کرتا ہوں اب یہ دیکھے گا بچو اس کی روز کو merge کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو روز کو بھی آپ merge کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ row span کا word use کرتے ہیں ہم لوگ روز span کو دیکھتے ہیں یہ property کیا کرتی ہے یہاں پہ دیکھیں تو میرے پاس ہم لوگ نے کیا کیا کہ میں مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو علی ہے اس کو یہ دو روز کی جگہ مل جئے اور احمد یہاں سے remove ہو جائے تو پہلے میں یہ td جو احمد والا td ہے اس کو remove کرتا ہوں ctrl s save کیا احمد جگہ دینا چاہتا ہوں تو کون سی property ہے td کے اندر جائیں آپ لوگ لکھیں row span row span is equal to یہاں پہ بچوں آپ لکھے دیں two ابھی دکھے گا دو جگہ یہ لے لے گا اور اس کو یہ دکھیں علی جو ہے وہ دو جگہ اس نے لے لی ہے یہ دکھیں یہاں پہ column span ہوا تھا اور یہاں پہ row span ہوا ہے اور کرنا ہمیشہ اپنے قسم ہے اگر تو header میں کرنا ہے تو th کے اندر کریں جا اور اگر آپ نے اس میں کرنا ہے جو نیچے data ہے تو اس میں تی ڈی کے اندر اس کو جا کے use کرنا ہے ایسے ہی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ sale court اور zero one ان دونوں کو آپ اس کا column span کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جائیں آپ یہ پہ جا کے یہ دیکھیں اس کو ڈی یہ والا ریموو کر دیں یہ zero ون والا اس کو میں نے ریموو کر دیا یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کو ریمو کر دیا اور یہ جو سیال کوٹ ہے اس کو میں آگے کہہ سیال کوٹ end zero ون یہ کر دیتا ہوں میں تاکہ یہ شو ہو جائے اور یہ جو تی ڈی ہے اس کو میں کیا کر دیتا ہوں اس کو میں رو سپین آگے میں کیا بتاتا ہوں اس کی ویلیو بتا دی جی میں نے اس کو سیو کر دیا اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں نہیں سیال کوٹ end zero ون تو اس طرح سے بچھو کولم کا سپین ہو سکتا ہے اور رو کا سپین ہو سکتا ہے یہ آپ کا ٹاپک تھے ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہوا چاہتا ہے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا کسی قسم کا سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں جی اللہ حافظ سٹے بلیس جی